سولن کے لیڈ فیسٹیول میں درجنوں سیلیوریٹری گیسٹ کسولی پہنچا اور اپنے اپنے وچار بڑی ہی بے باقی سے درشکوں اور بدھی جیویوں کے بیچ رکھے ہیں جس پر صدو کے بیانوں کے ببال بھی ہوا اور اب بھاجپا اور اکالی نیتاؤں نے انہیں اپنے نشانے پر لیا ہے وہیں سلمان خرشید نے ٹرپل طلاق پر اپنی رائے سبھی کے سمکش رکھی انہوں نے اس موقع پر ٹرپل طلاق کوئی مددہ نہیں ہے لیکن کچھ لوگ اور راجنیتی پارٹیاں اس کو بے وجہ مددہ بنا رہی ہیں سلمان خرشید نے کہا کہ ٹرپل طلاق تو استعتم میں ہی نہیں ہے اور نہ ہی کسی پستک میں اس کا علیک ہے اس لیے اگر کوئی اسے عمل میں لاتا ہے تو اسے سجا کیوں انہوں نے کہا کہ وہ نیائلے کے فیصلے کا سممان کرتے ہیں لیکن آج اس سے زیادہ اب کوئی بھی مجھب کا ویٹی کسی محلہ کو طلاق دیتا ہے تو اس کو لے کر قانون سے سجا کا پراہدان ہونا چاہیے انہوں نے کہا کہ راجنیتیگ دل اپنی اکانشاہوں کو پورا کرنے کے لیے اور سرکھیاں بٹوڑنے کے لیے اس مددے کو اچھالتے ہیں انہوں نے کہا کہ لوگوں سے جڑے مددوں پر اس طرح کی اوچھی راجنیتیگ نہیں ہونی چاہیے کرین جوزف نے یہ کہا کہ اسلام کی پوری سٹری کرنے کے بعد اس پشت ہو جاتا ہے کہ ٹرپل طلاق کا کوئی استطف نہیں ہے اسلام میں تو اگر نہیں ہے تو پھر نہیں ہے بات ختم ہو گئی اب جو چیز نہیں ہے اس کو بار بار دہرانے سے وہ ہو تو نہیں جائے گی جس نے طلاق تین دفعہ دی تدکال ٹرپل طلاق وہ ٹرپل طلاق جب ہے ہی نہیں تو وہ ہوا ہے تو اس کے لیے سزا دینا کوئی سمجھداری کی بات تو ہے نہیں لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹرپل طلاق کو عوید گھوشت کرنے کے بعد بھی لوگ ٹرپل طلاق دیتے ہیں ان سے میرا جواب یہ ہے کہ وہ سمجھیاں ان کی ٹرپل طلاق نہیں ہیں ان کی سمجھیاں یا تو طلاق ہے ٹرپل طلاق بھول جائیں اور یا ان کی سمجھیاں یہ ہے کہ بینہ طلاق دیئے بھی کوئی ان کو چھوڑ کے جاتا ہے تو اس پر کاروائی ہونی چاہیے اور اگر کاروائی کرنی ہے مہیلہ کے ہت میں جب پروش اس کو چھوڑ کے جاتا ہے تو وہ صرف مسلم مہیلہ کے لیے کیوں ہے آپ کیسا سماج بنانا چاہتے ہیں وہ سپشٹ آپ کو کرنا چاہیے جو پارٹی اس سماج کو بنانے کا سنکلپ لیتی ہے اس کو آپ کو سپورٹ کرنا چاہیے اب ادھر ادھر کی بات اٹھا کر کوئی لے آتا ہے اس سے آپ بہک جاتے ہیں تو اس پر تو صرف دکھ کا وشہ ہی کہا جا سکتا ہے